اسی ایسٹی ایکٹ میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اسی ایسٹی ایکٹ میں ترمیم کو سپریم کورٹ نے منظوری دی ہے اسی ایسٹی ایکٹ میں جاری رہے گا فوری گرفتاری کی تجویز جس پر خلاف دراصل اس کے ایک عرضی دائر کی گئی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ عاملہ چلا اور اس کے بعد اسی ایسٹی ایکٹ میں ترمیم جو ہوئی تھی اس کو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے منظوری دی دی ہے اسی ایسٹی ایکٹ میں اب سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو بڑھ کر آ رکھا ہے اسی ایسٹی ایکٹ میں ترمین کو سپریم کورٹ نے منظور کر لیا ہے اسی ایسٹی ایکٹ اب جاری رہے گا اس طرح سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فوراں گرفتاری اس معاملے میں مخوا کرتی تھی وہی تجویز ابھی بھی جاری رہی گی اور کیونکہ ایسی ایسٹی ایکٹ کے اس معاملے کو لے کر جو دلت تنظیمیں تھی دلت سماج کے لوگ تھے انہوں نے اس پر اپنی ناراضگی کا ظاہر کی تھی اور اس کی وجہ سے ایک بار پھر سے معاملے کو اٹھایا گیا تھا سپریم کورٹ میں ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو مکھر طریقے سے اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے جو فیصلہ اس میں رکھا تھا فوری طور پر جو گرفتاری تھی دراصل اس تجویز پر ایک بار پھر سے کہا گیا ہے وہ جاری رہے گی اور اب کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ سنایا ہے اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کو اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسی ایسٹی کے خلاف اگر کوئی بھی معاملہ درج ہوتا ہے تو فوراں گرفتاری آروپی کی ملزم کی ہونی چاہیے اس تجویز کو حالہ کی بیچ میں خارج کیا گیا تھا لیکن جب فیرود اس کا ہوا مخالفت ہوئی اور جو ایسی ایسٹی تماش کے لوگ ہیں انہوں نے جب اپنی ناراضی اس پر ظاہر کی تو پارلیمنٹ میں بھی اس مدد کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے اس مسئلے پر اپنے طریقے سے اپنے نظریے سے اس میں بدلاف کی کوشش کی گئی حالانکہ پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ ہوا اور اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت درج کی اس کے خلاف اور انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ گیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ سے اب ان لوگوں کو جھٹکا لگا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو بلکل صحیح قرار دیا ہے اور ماننیہ سروچ نیالے نے انٹیسپیٹری بیل کے پروویزنز پر بولا ہے کہ اب انٹیسپیٹری بیل دی جائے گی اس ماملے میں اور اس کے علاوہ جو پریلمنری انکوائری پر بین لگا ہوا تھا اسے اب للتا کماری ججمنٹ کے کونٹیکسٹ میں پڑھا جائے گا کہ ارسٹ اور ایف آئی آر دو الگ چیزیں ہیں اور کچھ کیٹیگریز ہیں جن میں پہلے پریلمنری انکوائری ہوگی اس کے بعد ایف آئی آر درج کی جائے گی یہ ایک بہتر ججمنٹ ہے ٹو ون سے ججمنٹ آیا ہے آج ماننیہ سروچ نیالے کا جس میں دو ججس نے بولا ہے کہ انٹیسپیٹری بیل پر ایبسلوٹ بار نہیں ہوگا انٹیسپیٹری بیل دی جا سکے گی لوگوں کو بینہ جیل میں جائے ہوئے پہلے بھی اس سے پہلے اگریم جمانت کا آپسن رہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آر ایس ایس والے بی جے پی والے جتنا بھی سپنا دیکھنے ریزرویشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے کیونکہ ریزرویشن کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت ڈائریکٹ بھاگ ہے یہ مین بات مین بات کانسٹیٹیوشن پر آکرمن ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر انسٹیٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں آپ نے کلی دیکھ پرسوں دیکھا جوڈیشری پر دواب ڈالتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو توڑ رہے ہیں اور جو بھی مین پلرز ہیں ہمارے دیش کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ان کو ایک ایک کر کے ایک کر کے توڑ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا قدم لیا ہے انہوں نے اور ہم ان کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ڈی ای نے میں ان کے ڈی ای نے میں ریزیوشن جو ہے ان کو چھپتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں یہاں سے کہہ رہا ہوں ہندوستان کی جنتہ کو کہہ رہا ہوں اور خاص طور سے جو ڈالت او بی سی ایسٹی کے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ریزیوشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے چاہے موڈی چی سپنا دیں گے مہن بھگوت سپنا دیں گے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے کانگریس ریڈر راہل گاندھی میڈیا سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے ریزیوشن کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی ساتھی ساتھ راشتریہ سامن سیوٹ سنگھ کو بھی نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ کتنے بھی سپنے یہ لوگ دیکھ لیں کتنے بھی خواب یہ لوگ دیکھ لیں لیکن ہم آر ایس ایس اور بی جی بی کے سپنے کو پورا نہیں ہونے دیں گے اور کانگریس پارٹی کا یہ کہنا تھا تراصل کی وہ اس ریزیوشن کو ختم نہیں ہونے دیں گے راہل گاندھی نے اس بات کو بھی کوٹ کیا کہ عدالت بھی دباو میں کام کر رہی ہے اور ریزیوشن کو انہوں نے ایک اہم پارٹ بتایا ہے آئین کا موسیقا کہ رہی سلام دیکھو شخص اور یہ انہوں نے ایک دکھو ڈیو بی جی نیمید اور وہ طرف جو ہماری ملتے ہیں جو ہماری ملتے ہیں جو رہے ہوگا ان لیکن بے ہوئی اور ایرہenin جنہاں نے یقین قانومتen کی تجربتا کہ جنہاں نے یہاں نے کرمکا اور جنہاں کا تزال ہے انہاں نے کہا کہ یہ میں صرف کیا ہے کہ کچھ ما ہے جس کچھ ما چاہاں سے دنٹان کیا ونوازمہ میں نے صرف کیا اگرانی ترسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل کہ جنہاں کا مجمو دین ہے ہم توانی کا راکار ہے ہم جنہاں جنہاں کو نہیں کہتا odes´n mean they are anti-izz wat i am i am here making a very important point my point is we are not going to allow the rss and the bjp to erase reservation what this gentleman has said i mean this i'm not really bothered about thank you did not get there the rss and the bjp to erase reservations جس میں انہوں نے رویداز مندر کا بھی ذکر کیا اور جس طرح سے رویداز مندر کو جب توڑا گیا تھا اس پر سیاست ہوئی تھی اس پر بھی انہوں نے اپنا رات عمل ظاہر کیا ساتھی ساتھ وہ بھائیہ جی جوشی کا جو بیان ریزرویشن کو لے کر آیا اس کو لے کر بھی انہوں نے کہا ہندو راشت کو لے کر جو بیان آیا اس پر بھی انہوں نے بولنے کی کوشش کی ساتھی ساتھ ریزرویشن اس مدے پر وہ بکھر ہو کر بولتی ہوئی نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ دراصل خواب دیکھتے ہیں آر ایس ایس والے اور بھارتی جنتہ پارٹی والے ریزرویشن کو ختم کرنے کا جو آر ایس ایس اور بی جے پی کی آئیڈیولوجی ہے وہ ریزرویشن کے خلاف ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح ریزرویشن کو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن سے نکالنا چاہتے ہیں اٹیمٹس ہوتے رہتے ہیں ایس ایس ٹی سب پلان یہاں پہ رویداز مندر توڑا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایس سی ایس ٹی کمیونٹی ہے وہ کبھی آگے نہ بڑھے اور آج یہ جو کہا ہے کہ ریزرویشن ادھیکاری نہیں ہے یہ بی جے پی کی سٹریٹیجی ہے اور یہ ان کا ریزرویشن کو رد کرنے کا طریقہ ہے یہ آر ایس ایس والے بی جے پی والے جتنا بھی سپنا دیکھنے ریزرویشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے کیونکہ ریزرویشن کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت ڈائریکٹ بھاگ ہے یہ مین بات مین بات کانسٹیٹیوشن پر آکرمن ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر انسٹیٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں آپ نے کلید ایک پرسوں دیکھا جوڈیشنری پر دواب ڈالتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو توڑ رہے ہیں اور جو بھی مین پلرز ہیں ہمارے دیش کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ان کو ایک ایک کر کے ایک کر کے توڑ رہے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے ڈی ای نے میں ان کے ڈی ای نے میں ریزرویشن جو ہے ان کو چپتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں یہاں سے کہہ رہا ہوں ہندوستان کی جنتہ کو کہہ رہا ہوں اور خاص طور سے جو گلت او بی سی ایس ٹی کے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ریزرویشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے چاہے موڈی جی سپنا دیں گے مہن بھگوت سپنا دیں گے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے تو راہل گاندھی نے ایک بار پھر سے مرکزی حکومت کو نشانے پر لیا ہے ریزرویشن کے مدے کو دراصل انہوں نے اہم یا یوں کہیے کہ آئین کا ایک بہت اہم بندو اس کو قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے جو کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ گھبرائے نہیں اور اس ریزرویشن کو وہ کبھی ایک ختم نہیں ہونے دیں گے حالانکہ انہوں نے اس بات پر بھی غور دیا کہ دراصل جو آر ایس اس ہے اور جو ساتھی بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ریزرویشن کو ختم کر دیا جائے لیکن وہ اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے کانگریز پارٹی اس کو ختم نہیں ہونے دیں گی راہل گاندھی اس بات کو کہہ رہے تھے ساتھی ساتھ وہ رویداز مندر پر جو جس کو توڑا گیا تھا اس کے بعد جو سیاست اس مندر کو لے کر ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اپنا رد عمل انہوں نے ظاہر کیا اور ایک جس طرح سے کل رویداز جہنتی تھی اس پر جب رینکہ گاندھی وارڈرا مندر پہنچی تھی اس کو لے کر بھی سیاست ہوئی تھی اور مائوتی نے کہا تھا کہ رویداز جی کو کبھی احترام نہیں دیا کانگریز پارٹی نے تو اس پر بھی راہل گاندھی نے اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جیڈیشری ہے ہمارے ملک کی ہمارے جو ملک کے انسٹیٹویشنز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی جاری ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ جو عدالتیں ہیں دراصل وہ بھی دباوے ہیں اور یہ ایک سنگین الزام کہا جا سکتا ہے جو کانگریز کے لیڈر راہل گاندھی کی طرف سے لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آئین کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ آئین میں آئین کو کہیں نہ کہیں توڑا مروڑا جا رہا ہے انہوں نے جت سرہ سے ریزرویشن کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ایک اہم پارٹ ہے ریزرویشن ہمارے آئین کا اس میں بھی کوشش کی جاری ہے اس کو ختم کرنے کی اور یہی چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی والے آر ایس ایس والے کہ ریزرویشن کو ختم کر دیا جائے لیکن کانگریز پارٹی ان کی ہتیشی ہے اس طرح کا اندیشہ جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تو انہوں نے کہا کہ جب تک کانگریز پارٹی ہے وہ ایس سی ایس ٹی او بی سیو کی لوگوں کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ریزرویشن کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا ریزرویشن کے مدے پر مکھر ہو کر بولتی ہوئے نظر آئے ہیں راہل گاندھی اور ساتھی ساتھ انہوں نے ایک صاف طور پر اپنی رائے کو ظاہر کر دیا ہے کہ جب تک کانگریز پارٹی ہے وہ ریزرویشن کو ختم نہیں ہونے دے کی چاہے ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہوں یا او بی سی کیٹیکری کے لوگ ہوں وہ گھبرانے نہیں اس وقتی بڑی خبر آپ کو بتائیں ہوتر پردیش سرکار کے ایک وزیر نے مسلم مخاتین کے برکے کو لے کر متنازہ بیان دیا ہے یہ وزیر ہے ہوتر پردیش کے لیبر اینڈ ایمپلائیمنٹ ڈپارٹمنٹ کے صدر اور وزیر تھاکر رگھراج سنگھ ان کا نام بتایا چاہ رہا ہے جنہوں نے نہ صرف سرکار سے ہندوستان میں برکے پر پابندی آید کرنے کا مانگ کی ہے بلکہ برکے کے بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مسلم طبقے کے خلاف متنازہ تفسرہ بھی کیا رگھراج سنگھ نے کہا ہے کہ برکے پر پابندی لگانی چاہیے کیونکہ برکے کی آر میں دہشتگرد گھس جاتے ہیں تو گھراج سنگھ نے یہ کہا کہ جو موڈی کو ڈنڈے سے مارے گا ہم انہیں جوتوں سے ماریں گے اب سے کچھ ہی دن پہلے دراصل راہل گانتھی نے بیروزگاری کے مدے کا کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا یہ ڈنڈے والا بیاندار اصل انہوں نے دیا تھا جس کے بعد جو یوگی کیبنیٹ کے وزیر ہیں انہوں نے اب ایک متنازہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے برکے کو لے کر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو برکہ ہے اس کو ہندوستان میں اس پر پابندی آئیت ہو جنی چاہیے چونکہ برکے کی آر میں دہشتگرد گھومتے ہیں اور وہ اپنے کام کا انجام دیتے ہیں برکہ کا سسٹم جو نکلا وہ عرب دیت سے نکلا ہے اس لئے برکہ پہنتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ڈیٹ کے منسج ہیں ڈیٹ کے منسج ہی برکہ پہنت سکتے ہیں آم آدمی برکہ نہیں کرے گا یے شریہو یے شریہو میں تو اس بات کو بھی ڈمکا دیت کے سرکار سے کیونکہ برکہ پہ پرپند لگانا چاہیے کیونکہ برکہ کے بیس میں آتک وادی نوچ جاتے ہیں ہمارے دیش میں